بابا کا شروعات ایس پی ایم چنل پر آپ کا سواگت ہے آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں روتک ہریانہ سے اور میرا نام ہے سومن ملک موکھرا والی بہت سارے لوگ اپنے اپنے دیپک کیا کرتی ہے ہمیں بیجتے ہیں ہمیں یہ دیپک کیا کرتی آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چیراغ کیا کرتی بنیوی ہے بہت سارے لوگ چیراغ کے بارے میں الگ الگ دھارنائے رکھتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ چیراغ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دیپک جلانا اب جو چیراغ ہے یہ شبد کیوں لیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک دیپک کیا کرتی کی طرح ہی جیسے ہم دیپک گول جلاتے ہیں کئی ہمارے دیپک بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی آکار الگ الگ ہیں کوئی ٹرینگل آکار کا بھی ہوتا ہے تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے تو چیراغ جلانے کا بھی مطلب یہ ہی ہوتا ہے کشی شکتی کو بھولانا یہاں پر بہت سارے جو وقتی ہیں پیروں کی سادھنا کرتی ہیں اور یہ پیر کئی بار وہاں کے کھیترپال جکھ لکھ داتا کی بھاتی ہوتی ہیں یہ وہاں کے لوکل دیوی دیوتا کہہ سکتی ہیں ان کو کیونکہ الگ الگ ستھانوں پر ان کی منڈی مندیر یا جاتر ان کی منڈی بنی ہوتی ہے یا ان کو لوگ زیادہ کوئی ان کے مندر نہیں ہوتے کوئی ان کو چیترپال کھیڑے کا دیوتا کوئی ان کو دیکھو ہر ستھان پر کیونکہ آپ ہمیں ہماری جو ویڈیو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں روتک حریانہ حریانہ دلی کے پاس ہی لگتا ہے اب حریانہ پنجاب راجستان یوپی یہ آپس میں ان کی سنسکرتی تھوڑی بہت ملتی بھی ہے پر کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو ہر ستھان پر ان دیوی دیوتاوں کے الگ الگ نام بھی ہوتے ہیں ایسی ہی جو ہم جن دیوتاوں کے لئے چراغ جلاتے ہیں ان کے بارے میں ہی بھی الگ الگ وہاں کے لوگوں کی مانتائے ہیں کوئی ان کو چھترپال کا دیوتا کہتا ہے کوئی انہیں گرامین دیوتا کہتا ہے کوئی انہیں سیم کا دیوتا کہہ دیتا ہے کوئی ان کو پیر کہتا ہے کوئی انہیں وہاں کا جو لوکل دیوتا کہہ دیتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں تو یہ جو چراغ جلانا یہ ایک چراغ کیا ہے یہ ایک شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دیپک جلانا پر ایک چراغ ہے جو پیر ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھود پریت کو پکڑ کر وہ رکھ لیتے تھے ایسے ہی وہ جن جنات کو پکڑ کر ایک یہ سرحائی جیسی ایک آ کرتی ہوتی تھی اس کو اس میں بند کر لیتے تھے اور جب اس کو نکال کر جب ان کی اچھا ہوتی تھی نکال کر اس سے کاریہ کراتے تھے تو اسی طرح سے ان کا سادھنا بھی کے جاتی ہے بہت ساری سادھنا ہی بھی ہوتی ہیں جن کو چراغ کی سادھنا کہتے ہیں تاکہ آپ کو جن پرابت ہو سکے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں پر اس میں خطرہ بھی بہت رہتا ہے کیونکہ سادھنا کو ہم ساتھوک سادھنا بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو کئی طرح کی سادھناوں میں الگ الگ بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے جن میں ہمیں اگر تھوڑی سی گلتی ہوتی ہے تو ہمیں ہانی بھی ہو سکتی ہے اس لئے ہم جو سمپل سادھنا کرتے ہیں دیوی دیوتاوک کی وہ سب سے اتتم ہوتی ہیں اب آپ کے من میں یہ پرشن بار بار آ رہا ہے کہ یہ جو دیپک کیا کرتی ہے چراغ کی طرح کیوں بنی ہے اس کا کیا کران ہے اس سے کوئی فائدہ بھی ہے کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کافی چیزیں بتائیں گے کی جو چراغ جلانے کا جو رہس ہے اگر آپ کے دیپک میں یہ ایسی بن رہی ہے آپ کسی پیر پیغمبر کی پوجہ کر رہے ہیں یا جو آپ دیوی دیوتا کی پوجہ کر رہے ہیں جیسے خواجہ پی رہ ہو گیا اور ناغ دیوتا ہو گئے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں جن کے آپ کے سطحان پر الگ لگ نام ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی کوئی مڑی ہوتی ہے کئی بار ان کی جو پوجہ ہے وہ ندین آلکے کنارے پکے جاتی ہے کئی بار ان کی پوجہ جو نگر ہمارا جو ختم ہوتا ہے ہماری سیم ختم ہوتی ہے وہاں پر ہوتی ہے کئی بار ان کی پوجہ میں روٹ چورما حلوہ دودھ دہی کھی چڑھا جاتا ہے کئی پر کیلے کے پت پر ان کو دوپ دیپ جلا کر شردہ کے ساتھ ندین آلے میں بہا دیا جاتا ہے وہ انہی کے نام کا ہوتا ہے ان کو بھیٹ کرتے ہیں اور کئیوں کے سطحانوں پر یہ مانتا ہوتی ہے بحیث بیانے کے بعد ان کو دودھ بھی ارپیت کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے الگ الگ سطحانوں پر ان کی الگ الگ مانتا ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم کئی بار جو یہاں پر کہا جاتا ہے کئی پریوار جو منت مانگتے ہیں اور اپنے وہاں پر اس کی پورا ہونے کے بعد بھوگ بھی لگاتے ہیں گڑ چاولوں کا بھوگ بنواتے ہیں اور جس کو لوگوں میں بھی باٹتے ہیں اور سیم پر بھی چڑھا کر آتے ہیں کئی ندی میں چڑھا کر آتے ہیں تو آگے چراغ رکھتے ہیں چراغ جلاتے ہیں ان کو کئی پر بھیروں کا روپ بھی کہا جاتا ہے الگ الگ سطحانوں پر کوئی نیائی دھیش کہتا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی چراغ جلا کر پھر گند پشپفل اور چورما حلوہ چاول وغیرہ چڑھا کر یہ پراتھنا کرے کہ میرے کسی نے میرا کچھ سمان چورا لیا ہے میرے گھر میں کچھ دکت ہو گئی ہے تو مہینے کے اندر بار بار کرنے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یا وہ یکتی پکڑا جاتا ہے کئی جگہ پر بیر وار کو جس کا مزلہ ہوتا ہے تھرسٹے کئی وار کئی پوچھتے ہیں اور کئی سطحانوں پر اس کو برشپت وار کہتے ہیں ان کی سپیشل جوت جگتی ہے اور میٹھے چاولوں کا بھوگ لگتا ہے تو چراغ کی اگر آپ کے دپک پرا کرتی مندری ہے تو اس کا مدلب آپ جس دیوتا کی سادھنا کر رہے ہیں اس کی سادھنا سفل ہو رہی ہے اس سادھنا میں آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو اپنے دیوتاوں کی پوجا کرتے ہیں جو وہاں کے دیوتا ہے تو ان کے جو گھن چلتے ہیں جس میں جن ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں بھوت ہوتے ہیں یا ان کے ہی سیوک ہوتے ہیں کیونکہ یہ جن بھی ان کے ایک طرح سے سیوک کی روپ میں کاریے کرنے لگ جاتے ہیں وہ سیوک آپ کو پردان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو بھی سمجھ سیاں اس کو دور کر سکیں تو کیا یہ دیپک میں ایسی آکرتی بننی شب ہے بلکل شب ہے کیونکہ آپ نے خود ان کو بلایا ہے یہاں پر دیکھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہمارے مانتہ نہیں ہے تو ہمیں پوجا کرنی چاہیے اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کی کوئی اس طرح کی مانتہ نہیں ہے تو آپ کو بلکل نہیں کرنی چاہیے پر اگر آپ کے گھر میں ایسی پوجا ہوتی ہے تو آپ کو کرنی ہی ہوگی اور اس کے بعد اگر ایسی آکرتی بنے گی تو آپ کے لئے شب بھی ہوگی کاریے بھی کرے گی اور اس کے کاریے آپ الگ الگ روپ میں کر سکتے ہیں ان کا جو بھوگ ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ بھوگ بھی دینا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں بابا کاشیرواز ایس پی ایم چینل ہم یوٹیوب پر لائی بھی آتے ہیں آپ ہماری بہت ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں الگ الگ روپ کی اور اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ الگ ہوتا ہے نئے ایکسپیرنس ہوتا ہے اپنی انبھو بھی لکھا کرو اور اگر آپ کی آکرتی بھی کچھ الگ ہے اٹھ کر ہے اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو تو جرور آپ ہم سے ویڈیو بھیجیں اور ایسی آکرتیاں جادو سے ہی بھری ہوتی ہیں کیونکہ ایسے وہ بہت اچھے کاریے بھی کرتی ہیں بولو جائے شری رام جائے بالا جی مراج کی موسیقی